نحمدہ و نسلیارا رسولیل کریم میرے محترم بھائیو دوستہ اور بزرگو بات یہ چل رہی تھی کہ آدمی اپنے ماتحتوں کے ساتھ خیرخائی کا معاملہ کرے گھروں میں عام طور پر بیٹے اور بیٹیاں ہوتی ہے بائے اور بہن ہوتے ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے ایک باپ اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی کفالت کرتا ہے اس موقع پر کبھی کبھی یہ غلطی ہوتی ہے باپ سے کہ وہ اپنے لڑکوں پر تو خوبصات کے ساتھ خرچ کرتا ہے اور بیٹیوں پر کم خرچ کرتا ہے حالانکہ اولاد ہونے کے ناتے دونوں پر ان کی ضرورت کا لحاظ رکھتے ہوئے برابر برابر خرچ کرنا چاہیے لیکن پریشانی یہ ہوتی ہے کہ خرچ کرنے والے باپ کے سامنے ایک مقصد ہوتا ہے وہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ بیٹیاں ہیں کل بڑی ہوگی شادیاں ہوگی اور وہ اپنے اپنے سسرات چلی جائے گی ہمیں اس سے کیا فائدہ ہوگا اور بیٹے کل بڑے ہونے کے بعد کمائیں گے اور کمانے کے بعد ہماری ضرورت کو پورا کریں گے گویا کہ ایک باپ ہونے کے باوجود اولاد پر خرچ کرنے کے سلسلے میں اس کے سامنے مقصد ہے اور وہ مقصد ہے دنیا دنیا کا مان حالانکہ یہ غلط یہ رہے اللہ نے جب اولاد اتا فرمائی ہیں تو اولاد میں چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو دونوں بڑی نعمت ہے لہذا خرچ کے اعتبار سے دونوں کی ضرورت کا لحاظ رکھتے ہوئے دونوں پر خوب خرچ کرنا چاہیے بیٹوں پر زیادہ خرچ کرنا بیٹیوں پر کم خرچ کرنا اور مقصد یہ ہے کہ ان سے کچھ نہیں ملے گا اور بیٹوں سے ملے گا یہ مقصد صحیح نہیں ہے اسی باطل نبیہ کو امت سے ختم کرنے کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل ارشادات فرمائے آپ نے فرمایا من کان لہو ثلاث اخوات او بنات او ابنتانی او اخوات دانی او اختانی کان لہو جنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹوں پر میا لا یکون لیحدكم بنات او اخوات فصبر علیہن کان لہو جنہ او کم خال علیہ السلام جن کی کفالت میں اچھا اسی طریقے سے کوئی بھائی ہیں اس بھائی کے ساتھ اس کی کفالت میں چھوٹے بھائی بھی ہیں اور بہنیں بھی ہیں سمجھو کہ باب انتقال کر چکے ہیں بڑا بھائی ہیں اور اس کی کفالت میں اس کی پرورش میں اور تربیت میں بھائی بھی ہیں اور بھائی بھی ہیں تو اس کف بھی چاہیے کہ وہ خرچ ان دونوں پر ان کی ضرورت کے مطابق برابر کریں لیکن یہاں بھی یہ فاصل نظریہ ہوتا ہے کہ ہماری بھائی بڑی ہوگی بڑی ہونے کے بعد ان کی شادیاں ہوگی وہ ہمارے گھر سے چلی جائے گی ہمیں ان سے کیا فائدہ حاصل ہوگا اور ہمارے جو چھوٹے بھائی ہیں وہ بڑے ہوں گے بڑے ہونے کے بعد کمائیں گے تو جس طرح ہم نے ان کا خیال رکھا ہے وہ بھی ہمارا خیال رکھیں گے اس غرب سے بہنوں پر کم خرچ کرتے ہیں اور بھائی پر زیادہ خرچ کرتے ہیں شریعت اسلام نے اس کی بھی تردید فرمائی اور اس نظریہ کو غلط قرار دیتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ جس پرائی کی پرورش میں دو یا تین بہنیں ہو یا جس باپ کی پرورش میں دو یا تین بیٹی آؤں اور اس کے سلسلے میں فَأَحْسَنَ عَيْدَئِنَّ ان کے ساتھ بھلائے اور خیرخواہی کا معاملہ کرے اور ایک روایت میں ہے فَأَصْبَرْعَدْئِنَّ ان کی کفالت میں ان کو پریشانی اور تکلیف اٹھانی پڑے تو وہ اس کو برگاست کرے اس پر صبر کرے تو اس کا صلح اور اس کا بگلہ جنت کیا علاوہ کچھ نہیں اللہ تعالی اس کو ضرور جنت میں داخل کریں گے لہذا باپ ہونے کے ناتے یا بڑے بھائی ہونے کے ناتے صرف دنیا اور دنیا کی چیزوں کو سامنے رکھنا یہ مسلمانیت نہیں ہے یہ انسانیت نہیں ہے انسانیت تو یہ ہے کہ وہ آخرت کو سامنے رکھے اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہہ فرمایا کہ جس نے دو بہنوں کی دو بیٹیوں کی دو عورتوں کی کفالت کی کل قیامت کی دن جنت میں وہ اس طرح ہوں گے آپ نے یہ ارشاد فرمایا باز روایت میں یہ ارشاد فرمایا باز روایت میں یہ ارشاد فرمایا یہ ارشاد فرمایا تو مطلب یہ کہ نبی پہلے داخل ہوں گے اور بہن کی اور بیٹیوں کی کفالت کرنے والا باد میں داخل ہوں گا اور اگر یہ ارشاد فرمایا تو مطلب یہ ہے کہ زمانہ داخل ہونے کا نبی کا پہلے ہوگا اور ان کا باد کا ہوگا لیکن دونوں جنت میں جائے گی اسی لئے روایت میں آتا ہے ام المومنین حضرت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں ایک غریب عورت آئی اس کے ذات ساتھ دو چھوٹی بیٹیاں تھی اور ہم نے سوال کیا کہ میں پریشان ہوں مجھے کھانے کی ضرورت ہے کچھ دیجئے ہم المومنین حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی غنہ ایسا تھا تقوی ایسا تھا مال سے دوری ایسی تھی فکر آخرت ایسا تھا کہ وہ بھی اپنے گھر میں کچھ رکھتی نہیں ایک دانہ ملا وہی دانہ اس عورت کو دے دیا اس عورت نے حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے اس دانے کے دو ٹکڑے کیے اور دونوں بیٹیوں کو ایک ایک ٹکڑا دے دیا کھلا دیا اور خود کچھ کھایا نہیں حالانکہ وہ بھی بھوکی دی اور اس کے بعد وہ چلی گئی اس عورت کے چلے جانے کے بعد امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں تشریف لائے تو حضرت آئیشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت ضرورت منعائی تھی اس کے ساتھ دو بیٹیاں تھی اس نے کچھ سوال کیا میرے پاس اس کو دینے کے لیے کھجور کے ایک دانے کے علاوہ کوئی چیز نہیں تھی میں نے اس کو دے دی تو اس نے اس کے دو ٹکڑے دیئے دونوں بچیوں کو کھلا دی اور کچھ نہیں کھایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ واقعہ سنا یہ حالات سنے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَنْ اُبْتُدِيَ بِشَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْغَنَاتِ فَصَبَرَ عَلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْرًا فِي الْجَنَّةِ يَكُنَّ لَهُ حِجَابًا مِنَ النَّارِ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ كُنَّ لَهُ حِجَابًا مِنَ النَّارِ او کما قال لبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی ان بیٹیوں کی وجہ سے ان کی کفالت کی وجہ سے ان کے بھرن کوسن کی وجہ سے ان کے کھانے پینے اور غلیت کو پورا کرنے کی وجہ سے کچھ بھی تکلیف میں مقتلع کیا جائے گا کچھ پریشانی اٹھائے گا تو یہ پریشانی کا بدلہ کیا ہوگا اس پریشانے اٹھانے والے آدمی کے لیے کل یہ پریشانی جہنم سے آ رہو ہے جہنم سے پردہ ہوگی یعنی یہ پریشانی کا اٹھانا سب رکھو برداش کرنا اور ان بیٹیوں کی اس طرح کی کفالت کرنا اس کو جہنم میں جانے سے روک دے گا اور جنت میں داخل کرے گا لہذا آدمی کو جس شوق سے جس وساط کے ساتھ وہ اپنے بیٹوں پر خرج کرتا ہے اپنی بیٹیوں پر بھی خرج کرے اپنے بھائیوں پر خرج کرتا ہے اپنی بہنوں پر بھی خرج کرے بعض مرتبہ ایسا دیکھا جاتا ہے ماں باپ کا انتقال ہوا بہن ہے یا بیٹیاں ہیں اور وہ بیچاری یا تو بیوہ ہے یا کواری ہے شادی نہیں ہوئی ہے بیوہ ہے اور اس کا جو بھائی ہے وہ بھائی کروڑ پتی ہے لیکن وہ بیچاری اپنے گزر بسر کے لیے اپنے بھرن پوشن کے لیے اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے محنت مزدوری کرتی ہے کماتی ہے رات بھی نیت کرتی ہے یہ بھائی ہیں جو لاکھوں کی دکات نکالتا ہے ایک بہن کا سہارا نہیں بن سکتا ایک بیٹی کا سہارا نہیں بن سکتا حالانکہ آقا اے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ایسی دو بہنوں کا دو بیٹیوں کا گزر بسر برداش کیا اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح میرے ساتھ جنمت میں داخل فرمائیں گے اتنا بڑا ثواب اتنی بڑی بشارت دی اس کے بعد یہ ہمارا ہاتھ یہ ہیں کہ ہم اس سلسلے میں بہت پیشے ہیں اور اللہ معاف کرے مال جن کو دیا ہے وہ ماندار دو قسم کے ہیں بعض ماشاءاللہ اچھے ہیں ان چیزوں کو معلوم کرتے ہیں اور اس کی ریایت کرتے ہیں ان اکثر حال اہل مان کا یہ ہوتا ہے کہ ان کے دل میں یہ ان کے دماغ میں یہ تصور ہی نہیں کہ اپنوں پر خرچ کرنا بھی ثواب ہے ایک مال دار یہ نہیں سمجھے گا کہ ماں باب پر خرچ کرنا بہت بڑی سعادت ہے بھائی بہنوں پر خرچ کرنا بہت بڑی سعادت ہے قبیری قریبی رشتہ دور باہو پر خرچ کرنا بہت بڑا ثواب ہے وہ خرچ کرتا نہیں اور اگر خرچ کرتا ہے تو سو روپے خرچ کرتا ہے اور ہزار روپے دیا ہو اتنا دباتا ہے ہاں اگر اس کا نام ہوتا ہو اس کو شہرت ملتی ہو چاہے وہ مسجد میں دینے سے چاہے وہ مدرسے میں دینے سے چاہے وہ اسپتال میں دینے سے چاہے وہ یتیم خانوں میں دینے سے چاہے وہ تنبیموں میں دینے سے چاہے وہ رفاعی کاموں میں دینے سے تو جہاں ہزار دینا ہو وہ آدھس ہزار دیتا ہے یہ شہرت ہے یہ ریاکاری ہے یہ رموع ہے کچھ نہیں ہزار نہیں لاکھوں اس طریقے سے دے دیئے الحق تعالیٰ کہ یہاں کچھ نہیں ملے گا سوائے پکڑ کے ہاں اگر تمہارے اندر اخلاص ہیں اور تم نے ان حقوق کو آجا کیا ہے اپنے والدین پر سعادت سمجھتے ہوئے خرچ کیا ہے اپنے غادری بھائے بہنوں اور رشتداروں پر خرچ کیا ہے خوش آدھا دلی کے ساتھ اور اس کے بعد اللہ نے دیا ہے اور آپ نے مدرسوں میں دیا مسجد میں دیا استباق اسپیتاروں میں دیا یدیم خانوں میں دیا اور اوقات مسلمین میں دیا اور رفاع تنظیموں میں دیا بہت بڑا سوائے لیکن تب ان حقوق کی ریایت کے ساتھ یہاں تو کچھ نام ہونے والا نہیں کسی کو پتا چلنے والا نہیں لہذا پانچ سو دے اور پانچ ہزار کی طرح دبائے اور وہاں نام اور شہرت ہوئی ہے پولان سیڑ صاحب نے اتنے دیئے پولان سخی صاحب نے اتنے دیئے پولان کا شکریہ آدھا کیا جاتا ہے ایڈروڈائی مشکہ ہوتا ہے وہ جو خوش ہے یہ جو خوش ہے آخرت میں کچھ نہیں دنیا میں سب کچھ ہو گیا روایتوں میں آتا ہے کہ آدمی جس طریقے سے اپنے بھائی بہنوں کی اپنے بہن بیٹیوں کی کفالت کرے امت کے یعطیبوں کی کفالت کرے یہ بھی بہت بڑا سوال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قبض یتیما من بین المسلمین جس نے کسی مسلمان یتیم کو اپنی پرورش میں لیا تاکہ اس کو کھلائے اور اس کو پلائے اللہ تعالیٰ اس کو یقینا جنت میں داخل فرمائیں گے بَخَلَلْ جَنَّتَ الْبَقْتَةَ حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور بھی ضرور جنت میں داخل فرمائیں گے ہاں مگر یہ کہ کوئی ایسا گناہ کر دیا جو گناہ اس کو جنت میں جانے سے روپ دے جس گناہ کی وجہ سے اس کی مغفرت نہ کی جائے کیا معلوم ہوا معلوم یہ ہوا شریعت اسلام کی تعالیم یہ ہے مسلمان جس محلے میں رہتا ہے مسلمان جس سوسائیٹی میں رہتا ہے مسلمان جس چھوٹی اور بڑی بستی میں رہتا ہے اس چھوٹی اور بڑی بستی میں امیر اور ماندار مسلمان کو دیکھنا چاہئے کہ ہماری بستی میں کتنے یتیم بچے ہیں جن کے سر سے ان کے باپ کا سائے اٹھ چکا ہے ہر وہ نابال اور بچہ اور بچی جس کے بعد لا انتقال ہو گیا ہو یہ اٹھ چکا ہے اور دیکھو شریعت اسلام میں مسلمان کے قیر لگائی ہے پہلے دمانے میں مسلمان ایک ساتھ رہتے تھے دوسرے قومیں اپنے اپنے ایک ساتھ رہتی تھیں لہذا جو جس اٹھ پر رحم کرن کرے گا اس پر شفقت کرے گا اس کی ضرورت کو پورا کرے گا اللہ تعالیٰ اس نیکی کو دائم نہیں فرمائیں گے اس کو دیں گے ہاں حدیث میں یہاں فرمایا گیا جس آدمی نے کسی مسلمان یتیم کو لیا کیوں تاکہ اس کو شامل کرے اپنے کھیلانے میں پلانے میں یعنی یتیم کو اپنے ساتھ لے کر اپنے گھر کا ایک مہمبر بنا دیا اپنے گھر کا ایک آدمی شمال کر لیا اپنے گھر کا ایک اپنے گھر کا اس کو رہائشی درجہ دے دیا اپنے گھر میں لے دیا یتیم ہے اور اس کی پرورش کرنا ہے تو اس پرورش پر پہلے تو کر دی کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ ہماری سوسائیٹی میں اور ہماری بستی میں جہاں کہیں ایسا یتیم ہو اور پریشان حال ہو در بدر بھٹک رہے ہو بھوکے سو رہے ہو مسلمان آمیر کو چاہیے ایسے بچے اور ایسی بچیوں کو مستقن کی فالت کے لیے اپنے گھر میں لے لیں اور جس طرح ان کے ہمار اپنے بچے اور بچیوں کی پرورش کرتا ہے اسی طرح ان کی پرورش کرے کھانے کا پینے کا پہنے کا ان کو عدب سکلانے کا ان پر شفقت کرنے کا ان کو تعلیم دینے کا پورا نظمہ کرے تو اس پر بشارت کیا ہے ایسا کرنے والے مسلمان پر یہ فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ یقیناً اس کو جنب میں داخل کرمائیں گے کوئی شک شبہ نہیں اس میں دخل الجنہ کا البتہ ہاں لیکن آدھے فرمایا گیا کوئی ایسا گناہ کر لیا جو گناہ انسان کی مغفرت سے رکھنے والا ہے علماء نے کہا ہے دو قسم کے گناہ ہے جس گناہ کی وجہ سے آدمی مغفرت سے رکھ جاتا ہے ایک گناہ تو یہ ہے وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ اس گناہ کو مغفرت نہیں فرمڑ رہے ان اللہ لا یغفر ایشیدہ بھی ویغفر ماتونہ دارک لیمہی شاہ تو اگر یتین کی پرورش کی لیکن شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مغفرت نہیں کرے گا اس کو جانب میں ڈالیں گے دوسرا گناہ علماء نے لکھا ہے حقوق العباد آدمی نے ایک نہیں دس ایسے بچے اور بچیوں کو اپنی کفالت میں لے لیا اور بہترین کھانے بینے ضرورت کے پورا کرنے کا انتظام کر لیا لیکن کسی کا روپیہ کھایا ہے کسی کے قرضہ رکھایا ہے کسی کی امانت میں خیانتی ہے کسی کی زمین دبائی ہے کسی کا مکان دبایا ہے اوقاف کو مکان کو دبایا ہے کسی انسان کے مکان کو دبایا ہے چاہے وہ انسان مسلمان وہ چاہے غیر مسلموں حق کو دبایا ہے دکان کو دبایا زمین کو دبایا باگ کو دبایا مکان کو دبایا امانت میں خیانت کی پیسے لیا اس کو عدا نہیں کیے چوری کی غبر کیا کسی کے مال کو دبایا ہے حقوق العباد اس کے اوپر ہے ایسے حقوق العباد کو ضائع کرنے والا اگر وہ یتین کی کفالت کرتا ہے اللہ کے ہاں اس کی مغفرت نہیں اس کے لئے جنت میں داخلہ ہے یہاں بتنا نا کیا ایک یتین کی کفالت کرنا اتنا بڑا سواب ہے اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کرمایا انا وکافر الیتین فی الجنت ہاکدہ یا فی الجنت ہاکدہ میں اور جنت کی کفالت اور یتین کی کفالت کرنے والا جنت میں استراب ہوں گے ہوئی یعنی جنت میں میں پہلے جاؤں گا اور یتین کی کفالت کرنے والا بعد میں جائیں گا یا میرے جانے کا زمانہ پہلے ہوگا اور اس کے جانے کا زمانہ بعد کا ہوگا یعنی جنت میں ہو جائے گا آج کل مصیبت یہ ہے یتین کی کفالت کے لئے ہم اس کو لیتے نہیں اور اگر کسی یتین کی کفالت کے لئے یتین کو لیتے ہیں تو اس سے بھی اس کی والدہ سے غلط فائدہ اٹھا جائے ہیں میرے بھائی بہت محبت سے کہتا ہوں جیسی کرنی ویسی مرنی مال کے نشے میں یتیموں کی تربیت کے خاطر بیواؤں کی عزتوں کو لوٹا ہے کہیں وہ دن تمہیں نہ دیکھنے پڑے کہ گھر سے تمہارا جنادہ نکل جائے اور تمہاری عورتوں کے ساتھ یہ معاملہ ہو اس لئے بہت بڑا قواب ہے بہت بڑی خیر ہے لیکن خیر اس وقت تو خیر ہے جب شریعت کا حکم سامنے ہو اور برائیوں سے آدمی اپنے آپ کو بچا جاؤ اسی طریقے سے روایت میں فرمایا گیا کہ آدمی کو چاہیے کہ اپنے معاشرہ میں رحم و کرم کا معاملہ سلح رحمی کا معاملہ احسان کا معاملہ کرے جیسے کل بھی بتایا حدیث میں جتنے بھی اپنے ماتحد پر خیر قائی کرنے والے ہیں حسن سلوک کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم پر مہربان ہو ہم اپنے ماتحد پر مہربان ہو جائے ہم اپنے ماتحد پر جتنے مہربان ہوں گے اللہ تعالیٰ ہم پر اتنا مہربان ہو گا لیکن ایک حدیث یاد رکھنے کے قابل ہے حدیث میں لَيْسَ مِنَّا مَن لَنْ يَرَحَن صَغِيرَنَا وَلَمْ يُوَقِّرْ كَبِيرَنَا وَيَابُرَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْعَامِنْ مُنْكَرْ او کما قال علیہ السلام چار چیزیں فرمائی اللہ کے رسول صلی اللہ سنے لَيْسَ مِنَّا حدیث میں جہاں یہ فرمایا گیا لَيْسَ مِنَّا وہ حمی سے نہیں ہے بعض علماتوں یہ کہتے ہیں وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے لَيْسَ مِنَّا اَيْ لَيْسَ مِنْ سُنَّتِنَا لیکن حدیث سفیان فوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حدیث کا یہ مطلب کرنا بیان کرنا بلا مطلب ہے میں اس کو پسند نہیں کرتا حدیث میں فرمایا لَيْسَ مِنَّا یَا لَيْسَ مِنْ اُمَّتِنَا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آدمی مسلمان نہیں ہے یہ آدمی مِلَّدِ اسلام پر نہیں ہے یہ آدمی مدھبِ اسلام پر نہیں ہے مَلْمَلْ يَرَحَمْ صَغِیرَنَا جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت کا معاملہ نہ کرے رحم کا معاملہ نہ کرے وَلَمْ يُوَقِّرْ قَبِیرَنَا اور جو ہمارے بروں کا احترام نہ کرے توقیر نہ کرے بعضی وقت میں وَيَعْرَتْ شَرْفَ قَبِیرِنَا اور ہمارے بروں کی شرف کو خزنگی کو نہ پہچانے بڑا عمر کے اعتبار سے وہی مراد ہے علم میں بھی بڑا ہو تو بہت بڑی چیل ہے ہمارے عمر کے اعتبار سے ہم سے بڑا ہے اس کا عزب احترام اس کی آسمت اس کی عزت یہ بھی اسلام کا بنیادی فریدہ ہے تو جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے ہمارے بروں کی تعبیم نہ کرے لَيْسَ مِنَّا وہ ہمارے مدھبے سے نہیں ہے مسلمان نہیں ہے مسلمان کہہ جانے کے قابل نہیں ہے آگے فرمایا وَيَعْمُلْ بِالْمَعْرُحُ اور جو بھولی بات کا حکم نہ کرے وَيَنْحَعْمِ الْمُنْقَرْ اور بھولی بات سے نہ روکے وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے مسلمان نہیں ہے دیکھو پہلے تو فرمایا چھوٹوں پر رحم نہ کرے بڑوں کا عزب نہ کرے اور اس کے بعد فرمایا امر بالمعروف نہ کرے نہیں یعنی مُنْکر نہ کرے عام طور پر ایک مشمدی ہوتی ہے گروں میں ماحول بنانے کے لیے بار بار محبت سے کہا جاتا ہے ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو میرے بھال اسلام پر چلنا اس وقت آسان ہوگا جب آدمی چلنے کا ارادہ کرے چلنے کی کوشش کرے اور اپنے بھولوں کی مانے آج مسئبت یہ ہیں عام مسلمان طبقے میں دین سیکھنے کا جذبہ نہیں ہے دین کو سیکھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کا جذبہ نہیں ہے کہا جاتا بار بار کہا جائے اس کے بعد کی سننے کے لیے تیار نہیں اور بار بار کہنے کے بعد طوبرا جائے تو اس کو برا مانتے ہیں کہ طوبرو بھولئے نہیں ہم دین کے محتاج ہیں دینی تعلیمات کے محتاج ہیں دینی آداد کے سیکھنے کے محتاج ہیں ہمیں دیان سے اس کو سیکھنا پھلے گا کوئی سیکھلانے والا ہے اس سے سیکھنا پھلے گا کوئی کہنے والا ہے اس سے ماننا پھلے گا ہمیں ماننا نہیں اور بار بار کہنے کے بعد کیونکہ تو ہم اس کو برا مانیں کبھی بھی دینی تعلیم سے اب واقع نہیں ہو سکیں گے ہمارے روحی اسلام کی تعلیم اور اسلامی آجات کبھی بھی زندہ نہیں ہوں گے اللہ تعالیٰ میں جو باتیں کہلوائیں اللہ تعالیٰ ہمیں عامل کی توفیق عطا پایا اللہ تعالیٰ ہمیں سچا پتہ مسلمان بنائے اس معنی پر کہ ہم اپنے چھوٹوں پر شفقت کرنے والے ہو اس معنی میں کہ ہم اپنے بڑوں کا احترام کرنے والے ہو اس معنی میں ہے کہ ہم بھلی بات کا حکم کرنے والے ہو اور اس معنی پر کہ ہم برائے سے اپنے والے ہو اللہ تعالیٰ ان سبات بل ہمیں سچا دن سے عامل کی توفیق نسیح فرمائے آمین و آخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین اللہم لکا الحمدلہ دائما معدوانی ولکا الحمدلہ خالدا مع خلودی ولکا الحمدلہ لا منتہا لہو دون مشیدی ولکا الحمدلہ لا یرد خائره الا رضاق ولکا الحمد حمدلہ اند کل طرف عین وتنفس کل نفس اللہم سل على سیدنا ومولانا محمد وعلا بسیدنا ومولانا محمد سلاة تنجنا بها من جمیر احوال والعقاد وتغذیرنا بها جمیع الحاجات وتتهرنا بها من جمیع السیئات وترطعنا بها اندتا على الدرجات وتبلغنا بها اقصال غایات من جمیع الخیرات في الحياة وبعد الممات انك على كل شيء قدیر ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرہ حسنة وفن عذاب النار ربنا لا تزو قلوبنا بعضی فذیتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوحاف ربنا ظلمنا انفسنا وَإِنْ لَمْ تَوْفِلْنَا وَطَلَحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِلِينَ ربنا هَبْنَا مِنْ ازْوَادِنَا وَجْرِيَاتِنَا قُرَّةَ عَيُنْ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا اللَّهُمَّ حَبِّبْ لَيْنَ الْإِيمَانِ وَزِيِّنْهُ فِي قُلُوبِنَا وَجْعَلْنَا مِنَ الْرَّاشِلِينَ وَجْعَلْنَا مِنَ الْمَهْدِئِينَ اللہی اپنے فضل قرم سے ہمارے جماہونے کو قبول فرما ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمارے خطاؤں سے درگلر فرما ہماری سیاد کو حسنات سے مبدل فرما اللہ ہمیں دین کو سیکھنے کا جذبہ نصیب فرما دین پر عمل کرنے کا جذبہ نصیب فرما اللہ دین کی باتوں کو عدب احترام سے لینے کا جذبہ نصیب فرما اللہ دین کی باتوں کو معاملی سمجھ کر چھوڑنے سے ہماری حفاظت فرما آج دین کی باتوں کو معاملی سمجھا کل دین کو معاملی سمجھیں گے اور دین ہی حاس سے نکل جائے گا اللہ اس بلا سے ہماری حفاظت فرما ہم کمزور ہیں ہمارا ایمان کمزور ہیں جب تک دنیا میں درگ رکھے اللہ زندہ رکھے دینی اسلام پر قائم رکھئے جب وقت عجل آئے اس نے خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرمائیے اے اللہ معاشرے میں گھروں میں سوسائٹیوں میں اے اللہ شفقت رحم کرم کا معاملہ کرنی کی توفیق اطافرما صلح رحمی ہندلتی غمخاری کی توفیق اطافرما اولادوں میں برابری کی توفیق اطافرما بیٹوں اور بیٹیاں اے اللہ بھائے اور بہن اے اللہ سب کے ساتھ مساعد کی توفیق اطافرما سب کے ساتھ ہندلتی اور غمخاری کی توفیق اطافرما اور محبت اور شفقت کے ساتھ تربیت کا احتمام نصیب فرما اے اللہ چھوٹوں میں بھی تربیت کی طرف راغت بنا اے اللہ تربیت کے معاملے میں ہم سے بہت زیادہ کتائیاں ہو رہی ہے اور اس تربیت کے نہ ہونے کی وجہ سے دینگار گھرانوں میں بے دین اولاد پیدا ہو رہی ہے بے عدد اولاد پیدا ہو رہی ہے بے علم اولاد پیدا ہو رہی ہے اے اللہ اس شرم سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ اس شرم سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ ہمیں عدب احترام کا مہا ماحول نصیب فرما اے اللہ ہم باتوں میں اپنے بڑوں کا عدب نہیں کرتے اے اللہ خدمت میں اپنے بڑوں کا عدب احترام نہیں کرتے اے اللہ چال چلن میں اپنے بڑوں کا عدب احترام نہیں کرتے ان کے باتوں کو سن کر مزاہ اولا دیتے ہیں ہس کر اولا دیتے ہیں اے اللہ اس بے عدبی سے ہماری حفاظ دہوما اے اللہ جنہوں نے اپنے بڑوں کے ابھی کی بے عدبی کی ان کے چھوٹوں نے ان کی بے عدبی کی پھر بدعا ہے کام نہیں آئی اے اللہ ہمیں اپنے بڑوں کا عدب احترام نصیب فرما اپنے چھوٹوں کی تربیت نصیب فرما تاکہ ہمارے چھوٹوں بھی ہمارا عدب کرے اور ان کے چھوٹے ان کا عدب کرے اے اللہ اس سلسلے کو مسلمان گھرانوں میں انسانی گھرانوں میں دیلی گھرانوں میں جاری اور ساری فرما اے اللہ اے اللہ ہریک کی حمدرتی نصیب فرما غم خاری نصیب فرما پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما بیماروں کو شفاہ کاملہ آجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما قرض داروں کی قرض کی ادائیگی کے شکلے پیدا فرما اے اللہ کاروبار میں جو ٹوپ چکے ہیں اے اللہ جو اے اللہ خسارے میں پڑ چکے ہیں گھاٹے اور نقصان میں پڑ چکے ہیں اے اللہ ایسا دھاتا ہے بجاہ بداہر نکلنے کی کوئی شکلیں نہیں ہیں اے اللہ کریم دھاتا ہے آپ خاطر مطلق ہیں اے اللہ ہر نکلنے کی چیزیں آپ کر سکتے ہیں اے اللہ ایسے تاجیروں کو نکال دیجئے ایسے کاشتکاروں کو نکال دیجئے ایسے کاتے میں مختلع انسان کو نکال دیجئے اور دوبارہ اس کے حلال اور طیب آفیت کے سارے نصیب فرما دیجئے جس کے مشتبہ اور حرام سے پوری امت کے حفاظت فرما دیجئے اے اللہ جس کے حرام نے ہماری دعاؤں کو بے اثر کر دیا ہے ہماری حبادتوں کو بے اثر کر دیا ہے آپ سے تعلق کو کمزور کر دیا ہے اے اللہ دل و دماغ کی سلامتی کو ختم کر دیا ہے اے اللہ پوری امت کو اس کے حلال اور طیب نصیب فرما اس کے حلال اور طیب کے انوار اور برکات زندگی کے ہر شعبے میں زندہ فرما ہر خیر کو مقدر فرما گھروں میں چھین سکن راحت نصیب فرما اے اللہ دیکھنے کے اعتبار سے گھر بنگلے بنے ہوئے ہیں نعمتوں سے بھرے پھرے ہوئے ہیں اے اللہ کپڑوں کے امبار ہیں ہر قسم کے راحتے اور سہولتیں ہیں اور گھر بے سکنی کے ادھے بنے ہوئے ہیں بے چھینی کے ادھے بنے ہوئے ہیں گھر کا فردہ دیپریشنوں میں جا چکا ہے اے اللہ یہ آپ کے دین کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے یہ آپ کے دین سے بغاوت کا نتیجہ ہے الہ العالمین دینی مجال رضا فرما دینی ماہور رضا فرما دینداری نصیب فرما اے اللہ ہمارے مردوں میں دینداری نصیب فرما عورتوں میں دینداری نصیب فرما اولاد میں دینداری نصیب فرما شہر اور بیوی میں دینداری نصیب فرما گھر کے ہر چھوٹے بڑوں میں دینداری نصیب فرما اور دینداری میں آپ نے جو سکن لکھا ہے جو چھین لکھا ہے جو راحت رکھی ہے اے اللہ امت کے ایک ایک فرد کو اس سے مالا مال فرما اے اللہ جو کچھ مادا وہ بھی اتا فرما اے اللہ جو کچھ رہ گیا اپنے فضل سے اس سے بڑھتا اور بہتر نصیب فرما اے اللہ قرآن سنتے سنتے آدھا قرآن پورا ہو گیا ہے اے اللہ سننے کا جو حق تھا ہم سے آدھا نہیں ہوا اے اللہ بقی آدھا پورے عدب احترام کے ساتھ سننے کی توفیق اتا فرما اے اللہ ہماری مسجدیں اچر رہی ہیں اے اللہ مسلمانوں کو ہدایت اتا فرما نوجوانوں کو ہدایت اتا فرما نوجوان بہو بیٹیوں کو ہدایت اتا فرما ماں بہنیں اپنے گھروں میں اور ملد اپنے محلے کی مسجدوں میں اے اللہ نمادوں سے اے اللہ فرائض سے اور ترابی سے مسجدوں کو آباد کرے اس کی ہدایت اور اس کی شکلے اور صورتیں پیدا فرما اے اللہ نحوست سے عمالی حفاظت فرما اے اللہ پاکدہ اے اللہ نورانی ماحول میں اور برکت اور قدر والے مہینے میں اگر مسلمان دین سے دور ہیں عامال سے دور ہیں تو اس سے بڑی خباست اور اس سے بڑی نبوست کیا ہو سکتی ہے اے اللہ ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرماؤں سب پر سچے پر کی توبہ نصیب فرماؤں اے اللہ ہماری دعا کو اپنے فضل کرم سے اپنے اسماء عسنہ کی برکت سے اور حضرات انبیاء اور رسول عزیم السلام کے سبقہ تفیل قبول فرماؤں ربنا تقبل منا سیدنا و مولانا محمد و آلی و صحبی اجمعی آمین برحمتک